اگر کسی کو یاد ہو تو عمران خان نے ایک میچ کے دوران نو خلاڑی سلپ میں کھڑے کیے تھے اور میچ بھی جیتا تھا آج پھر نو سیٹوں والا اکیلہ عمران خان ناصرم بن اللہ ہی وفات ہن قریب دوستو عمران خان نے قومی اسمبلی کی خالی قرار دی گئی تمام نو نشستوں سے خود الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے یو کریکٹ کی دنیا میں بڑے ریکارڈ اپنے نام کرنے والے سیاست کے میدان میں بھی ایک بڑی کامجابی کا جنڈے گاڑنا چاہتے ہیں عمران خان سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیسے کھیلنا ہے اور کہاں کھیلنا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اس میدان ہوترے ہیں یوں اگر عمران خان اس بار پانچ سے زیادہ نشستوں پر کامجاب ہوتے ہیں تو وہ کسی اور کنہی بلکہ اپنا ہی بنایا ہوئے ریکارڈ توڑ ڈالیں گے دوستو آج کے سوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا میچ تھا جس میں عمران خان نے نوکھلاڑی سلپ میں کھڑے کی اور وہ میچ پر جیتا تھا ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نیا پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تا کہ آپ کو ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹفکیشن ملتا رہے دوستو عمران خان نے 1975 میں اسٹیلیا کا دورہ کیا اسٹیلیا پہنچنے پار پاکستانی ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا اسٹیلوی پریس نے پاکستانیوں کو خرکوش کے طور پر مصرد کر دیا عمران خان اسٹیلوی ٹیم کے خلاف تھے جس نے انگلنڈ کو ایک چار اور ویسٹرین ایڈیز کو ایک پانچ سچکس دی تھی پاکستانیوں کو بھی ایک ایسی چیز ملی جو اسٹیلویوں نے آئین چپل کی کپتانی میں تیار کرنا شروع کی اسے سلیجنگ کہتے ہیں سلیجنگ کا مطلب بولرز اور قریبی فیلڈر بھلے باز کو گالی دینا یا اسے مشتقل کرنے کے لیے اس کے بارے میں ذاتی لطیفے کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی توجہ گراؤنڈ کی طرف سے کھو دیتا ہے اگرچہ آئین چپل 1975 میں ریٹائڈ ہو گئے ان کی جگہ ان کے بھائی گریگ چپل نے لے لی جس نے سلیجنگ ہٹ کو بھی آگے بڑھا دیا عمران خان کا مقابلہ تھا تھامس لیلی اور گلومور کے خلاف جن میں سے سبی نے پاکستان کو دو سو کے سکور سے کم کرنے کے لیے دمکی دی تھی اگر زہیر کے پچاسی رانز اور عمران خان کے تالیس رانز نہ ہوتے تو پاکستان دو سبہتر رانز بنائے بینا کامجاب نہ ہوتا گریگ چپل نے سلیجنگ کرنا بھی شروع کر دی یعنی وہ قریبی فیلڈز بلے باز کو گالی دیتے اور اسے مشتقل کرنے کے لیے اس کے بارے میں ذاتی لطیفے بھی کستے عمران خان نے اپنے سبی کھلاڑی پیچھ کے قریب لے لیے عمران خان نے اس میچ کے دوران نو کھلاڑی سلیپ میں کھڑے کیے تھے اور میچ بھی جیتا تھا عمران خان نے اپنی زندگی میں کبھی نوبال نہیں پھینکی تھی اور نو کھلاڑیوں کو سلیپ کے اندر کھڑا کھار کے اسٹیلیر کے خلاف میں جیتا تھا اگر کسی کو اس کے مطلق ذرا بھی بہام ہے کہ عمران خان کراوڈ پیلر یا حجوم کو اپنی طرف کھینچنے والے نہیں ہیں تو وہ بظاہر پاکستانی ساس سے نابلد ہے انیس سو ستاسی کا ورڈ کاب جیتنے کے بعد عمران خان نے جب کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا تو اس وقت پاکستان کے صدر جنرل زیعہ لکھ تھے جو انہیں دوبارہ کرکٹ میں واپس آنے کا کہتے لیکن عمران نے صاف انکار کر دیا عمران خان جنرل حمید گل کو ان کے جہادی نظریات کی وجہ سے کافی زیادہ پسند بھی کرتے تھے عمران خان کا ایک بہت وسیع فین کلب ہے جو نیس سو بانوے کا کرکٹ ورڈ کاب جیتنے سے دو ہزار بائیس میں جیب سے نکالا ہوا خط لہرانے تک ان کے سہر میں مبتلا ہے ان کی آواز پہ لبے کہتا ہے اور سمجھتا ہے کپتان جو بھی کہہ رہا ہے وہی سچ ہے